مالک عز و جل فرماتا ہے اَلَمْ تَرَئِلَا الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ گھومند کرتے ہیں جو اس گھومان میں مبتلا ہے اَنَّهُمْ آمَنُوا کہ وہ ایمان لے آئے اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا قرآن پر بھی ایمان لیکن اگر وہ اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں بناتے اگر وہ اسلام کے اندر مکمل داخل نہیں ہوتے يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا الَتَّاغُوت کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے کے بعد فیصلہ تاغوت سے کروائیں فیصلہ غیر اللہ سے کروائیں قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اللہ و رسول کو چھوڑ کر تیسری ذات کو فیصل مانیں تو پھر ان کے ایمان کے دعوے جھوٹے ہیں کیونکہ یہ پورے ایمان میں داخل نہیں ہوئے مالک عز و جل بیان فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَئِ بے شک جی لوگوں نے اپنے دین کو جدہ جدہ کیا گروہ گروہ بن گے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں یاد کر لیجئے جو ایمان لانے کے بعد پھر فرقوں میں داخل ہوتا ہے پھر قوم میں بناتا ہے پھر گروپ بناتا ہے پھر پارٹیے بناتا ہے مسلمین کی جماعت کو چھوڑ کے مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کے وہ اپنے اپنے راستے اپنے اپنے گروہ اپنے اپنے طریقے اختیار کرتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے نبی تو ان میں سے نہیں ہے یہ تجھ میں سے نہیں جب نبی ان میں سے نہیں یہ نبی میں سے نہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی توحید کو ماننے کے بعد رسول اللہ کی رسالت کو ماننے کے بعد پھر گروہ بنائے پھر پارٹیے بنائے پھر اپنی طرف سے کچھ منحج اور مذہب گھڑ کے اس کو اپنے مسلط کر لے اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو عرش والے اللہ کو مانے اس کے قرآن پر ایمان لے کر آئے رسول اللہ کو مانے اس کی سنت اور حدیث پر ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے اس کے اندر بھی گروہ بازی کی جنہوں نے اس کے اندر بھی پارٹی بازی کی انہوں نے اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے اپنی خواہشات پر چلنے کے لیے یہ کام کیا یہ کام مسلمانوں کا کام نہیں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ وردہ قرآن حکیم کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہیں وہ آیت کیا ہے کہ قیامت کی وہ گھڑی قیامت کا وہ دن جس دن کتنے ہی چہرے سیاہ ہوں گے کتنے ہی چہرے سفید ہوگے اس دن چہرے سفید بھی ہوں گے اور سیاہ بھی ہوں گے ابن عباس رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں قرآن کے مفسر جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اہل سنت والجماعت کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوگے چمک رہے ہوں گے اہل بجعت کے چہرے سیاہ ہوں گے اگر آپ یہ چاہیں یہ دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں کہ قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے کتنے چہرے سفید ہوں گے اور کتنے چہرے سیاہ ہوں گے وہ سیاہ ہونے والے کون سے ہیں اور سفید کون سے ہیں تو اہل الحدیث کے چہرے اہل سنت کے چہرے جنہوں نے ایک ہاتھ میں اللہ کے قرآن کو پکڑا دوسرے ہاتھ میں فرمان مصطفیٰ کو پکڑا ان کے چہرے سفید چمکتے ہوئے نورانی چہرے ہوں گے اور جنہوں نے قرآن و حدیث کا نام لینے کے باوجود دین اسلام کے اندر بدعات کے دروازے کھولے عبادت کے اندر بدعات عقائد کے اندر بدعات اعمال کے اندر بدعات ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے کیونکہ انہوں نے دین محمد میں ادافہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جرم چھوٹا جرم نہیں ہے اللہ کے لئے اللہ کے لئے اپنے دین کو پڑھئے سمجھئے اور پھر اس دین پہ قائم رہیے جس دین پر ہمیں محمد الرسول اللہ چھوڑ کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وردہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی ویسا ہی زمانہ آنے والا ہے جیسا بنی اسرائیل پر آیا اگر ان میں سے کسی شخص نے اپنی ماں سے کھلم کھلا اعلان یا بدکاری کی ہوگی تو اس امت میں سے بھی اے کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو یہ عمل ضرور کرے گا جو دور بنی اسرائیل پر آیا دے نہیں وہی دور میری امت پر بھی آئے گا ان میں سے اگر کسی نے ماں سے بدکاری کی ہوگی تو ان میں سے بھی کوئی جرم یہ کرنے والا ہوگا بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ایک زعبیہ سے یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی لیکن اس پہ درہ غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹے میری امت تہتر فرقوں میں بٹے گی ایک کے علاوہ سب جہنمی ہوں گے آپ نے یہ حدیث اخت سنی ہوگی حجی مولوی صاحب کیا کریں فرقیں اتنے ہیں اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا میری امت میں تہتر ہونے اب لہذا فرقیں ہیں یہ بھی فرقیں ہیں وہ بھی فرقیں ہیں یہ بھی فرقیں ہیں یہ بات کہہ کے ہم خاموش ہو جاتے ہیں اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں اور حدیث کا اگلہ جملہ بھول جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار سب جہنمی ہوں گے ابھی ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں نیچے سے کوئی آجے اور آ کر کہے جوازات کی گاڑی لگیوی ہے نیچے اور لوگوں کی اقامیں چیک کر کر کے جس کا ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے اور جس کا دو نمبر ہے اسے گاڑی میں بڑھ لیتی ہے کیا خیال ہم جتنے بیٹھے ہرام سے بیٹھے رہیں گے ہمیں کوئی تقلی پریشانی نہیں ہوگی ہم منت کے رہیں گے کسی سعودی کی کسی مدیر کی کہ جاؤ یار وہ جوازات کے پاس جو لسٹ ہے وہ دیکھ کر آؤ کہیں میرا نام تو اس میں نہیں ہے کیوں کوئی کہے یار کیا پریشانی ہے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا گتے را دیماغ خراب ہے میں اپنے اببو کی ساری پینشن سے ویزا خرید کر یہاں آیا تھا میں ماں کا زیور بیچ کے ویزا خرید کر یہاں آیا تھا میں کسی سے قرضہ پکڑ کے ویزا خرید کر آیا تھا میں مکان گروی رکھ کر ویزا خرید کر آیا تھا ابھی تو میں نے پچھلا قرضہ نہیں اتارا اور اگر میرا خروج لگ گیا تو میں تو مر جاؤں گا برباد ہو جاؤں گا حالکہ یہ دنیا کی بربادی یہ مال کی بربادی ہے رسول کی حدیث کے جملے پہ غور کرو میری امت کہتے ہیں ترفر کے بہتر جہنم میں ایک جنت میں جتنی ہمیں دنیا کی دنیا کی پریشانی اللہ ہے کبھی میرے اور آپ کے دل پر یہ سوال گدرا ہو یہ سوچ پیدا ہوئی ہو میں اپنے آپ کو چیک تو کروں میں اپنے آپ کو پرکھو تو سہی میں اپنے اقائد اور اعمال پہ غور تو کروں میرا شمار ان میں ہے جو بہتر کی شکل میں جہنم میں جائیں گے یا ان میں ہے جو ایک ہی صورت میں جنت میں جائے گا کیا کبھی سوال یہ آپ کے دل پہ آیا کیا یہ سوچ مجھے اور آپ کو پریشان نہیں کرتی کہ نبی نے فرمایا اس عمت کے تہتر فرقے بہتر جہنم میں اور ایک جنت میں میرا اور آپ کا شمار کس میں اللہ کے لئے بستر پہ لیڑتے ہوئے رات کو سوتے ہوئے رسول کے جملوں پہ غور کرنا ہو سکتا ہے جس رات کو سو رہے ہو یہ زندگی کی آخری رات ہو صحابی فوراں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک آپ کی امت میں سے وہ ایک جو جنت میں جانے والا ہے وہ تو بتا دیجئے وہ کون لوگ ہیں وہ کون سی جماعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمپیوٹر رائز فرمولہ دے کے جا رہے ہیں ایک بیمانہ اور کلیہ دے کے جا رہے ہیں پیمائش کرنے کے لیے چیک کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسی چیز دے کے جا رہے ہیں اگر اس پہ پرک ہوگے تو کبھی بھی گمراہی کے راستے پہ جائی نہیں سکتے کوئی کہے مجھے بخار ہے ایک ہاتھ لگاتا ہے جی بخار ہے دوسرا کہتا ہے جی بلکل بخار نہیں جھوٹ بولتا ہے کیا کرتے ہو تھرمومیٹر آپ کے پاس ہے اس کے موں میں تھرمومیٹر دیتے ہو وہ آپ کو بتا دیتا ہے بخار ہے یا نہیں آپ سبزی والی دکان پہ جاتے ہو کہتے ہو یہ آلو ایک کلو کے پیسے تو لے رہا ہے یہ کلو نہیں ہے یہ تو آدھا کلو ہے وہ کہتا ہے نہیں کلو ہے جگڑا ہوتا ہے ایک میزان اور ترازو ہے جس کے اوپر اسے رکھ کے تول لیا جاتا ہے فیصلہ ہو جاتا ہے کون جنت میں کون جہنم میں دعویٰ کرنے والے سارے دعویٰ کرتے ہیں ہم جنتی ہیں ہم جنتی ہیں لیکن آؤ جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کسی مولوی شیخ مرشد اور ایمام کی بات سے نہیں کرتا بلکہ بلال کی آقا ایمام آدم محمد رسول اللہ کی بات سے ہو رہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بہتر جہنم میں ایک جنت میں صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کون ہے فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي الْيَوْمِ آج جس مدھ پر جس منحج پر جس راستے پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ ہیں یہ جنتیوں کا راستہ ہے یہ اہلِ جنت کی جماعت ہے یہ منحج اہلِ جنت کا منحج ہے یہ عقیدے اہلِ جنت کے عقیدے ہیں جس پر محمد ہو علیہ السلام حبو بکر عمر عثمان علی تلہا زبیر عبد الرحمن ابن عوب صحابہ کی جماعت چلے ان کی عقیدے ان کا منحج ان کی سوچ ان کے عقائد اہلِ جنت کے عقائد ہیں اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم اب ذرا سوچئے اللہ کے لئے سوچئے صحابہ کی جماعت رسول اللہ کے راستے پر چلنے والی صلی اللہ علیہ وسلم